بات ذرا ایک اور بڑی کرتے ہیں کیونکہ معاملہ انتہائی اہم ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں بارتی اجنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر اور بزنس ٹائکون دویندر سنگھ رانا کا انتقال ہو گیا ہے بی جے پی کے سرکردہ لیڈرو میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بزنس ٹائکون تھے دویندر سنگھ رانا رات دیر گئے اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور فیملی ذرا کے مطابق ان کی جو جسد ہے اس کو آج واپس جمع لائے جائے گا فریدہ باد کے اندر وہ مقامی اسپتال کے اندر زیر علاج تھے آج انہیں واپس لائے جائے گا اور یہ بزنس ٹائکون کی جب آپ بات کریں گے تو جیمکش ویہیکلز کے فاؤنڈر میمبرز میں سے ان کا نام تھا اور پھر کس طریقے سے پولیٹکس میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا جب نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہے فاروق اور عمر کے ساتھ ان کے کافی زیادہ قریبی رابطے رہے ایڈوائزر رہے عمر عبداللہ کے بہت دیر تک اور بعد میں پارٹی انہوں نے بدلی بی جے پی میں چلے گئے اور گزشتہ دنوں بارتی اجنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر نگروٹا سے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا جیت کر آئے اور خبر پہلے سے ہی تھی کہ ان کی صحیح ٹھیک نہیں ہے لیکن اطلاعات اور خبر اب یہ ہے کہ آج شام چار بجے رانہ کا شاستری پارک جمعوں کے اندر آخری رسومات ادا کیا جائیں گے لیپٹین گورنر منو سنہ صاحب عمر عبداللہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بی جے پی کے سرکردہ لیڈروں کی طرف سے خراج عقیدت پیش کردے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے نہ صرف ایلیڈروں کی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے بلکہ نگروٹا کے جو عام شہری ہے انہوں نے بھی اپنے طریقے سے اب خراج عقیدت کرنا شروع کیا ہے دوڑا کے ظلے کے اندر ان کی ابتدائی پیدائش ہوئی ہے منیفیکچر کیریئر میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے بزنس کو یہاں پر فلورش کرنا آگے بڑھانے میں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے اور ڈاکٹر جتندر سنگھ جو مرکزی وزیر ہے ان کے یہ بھائی تھے آج انہوں نے کل ان کا انتقال ہوا ہے اور آج بازارتہ طور پر چار بجے آخری رسومات ان کے ادا کیے جائیں تصویریں رات کی بھی آپ کے سامنے ہیں اور کچھ پرانے کچھ آخری تصویریں جو ان کے ثابت ہوئی آپ پلٹیکلی دیکھیں گے اور یہ گھر کے تصویریں جہاں پر رات کو ہی تباہم تیاریاں مکمل کی جاری تھی کیونکہ اطلاعات ہیں ساڑھے دس گیارہ کی قریب ان کی بوڈی واپس لائی جائے گی کچھ ٹویٹس بھی دکھاتے ہیں آپ کو جہاں پر مختلف شخصیات کی جانب سے جس میں سابق وزرعالہ ہیں موجودہ وزرعالہ ہیں اس کے علاوہ دیگر کئی اہم شخصیات انکلوڈنگ لیفٹنٹ گورنر جن کی طرف سے تازیت کا اظہار کیا گیا دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ٹویٹس کے ذریعے عمر عبداللہ نے بھی کچھ پرانی یادیں تازہ کرنے کی کوشش کی اور محبوبہ مفتی انہوں نے بھی رات دیر گئی ہے ان کے پاس بھی اطلاع پہنچ گئی تھی عمر عبداللہ نے تھوڑے دیر پہلے پرانی تصویریں شیئر کی ان کے ساتھ اور ناصر عصرموانی کے ساتھ کیونکہ جیسا شفاق نے آپ کو بتایا کہ بی جی پی میں جانے سے پہلے نیشنل کانفرنس کے بڑے قریبی خاص طور سے عبداللہ پریوار کے عبداللہ خاندان کے یا شیخ خاندان کے لیجے بڑے قریبی تو وہ ساری تصویریں دوہزار نو دس کی عمر عبداللہ نے شیئر کی نائب وزرعالہ سریندر چودری کی طرف سے بھی ٹویٹ کے ذریعے اظہار تازیت کیا گیا افسوس کا اظہار کیا گیا سید الطاق بخاری نے بھی اپنی لیجر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور پی ڈی ایف کے چیئر پرسن حکیم یاسین نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے نیوز روم میں اپنا پیغام کونچا دیا ہے اور چار بجے کے آس پاس آج ان کے آخری رسومات جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے شاستری پر میں گلستان نیوز کے ساتھ آخری مرتبہ جب انہوں نے گفتگو کی تھی طرح فٹا پر سے ایز ایٹریبیوٹ کے طور پر اسے چلاتے ہیں اور ویجن کیسا تھا باڈی لینگویج کہتی اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ کتنا بڑا لقصان نہ صرف سیاسی اعتبار سے یہ ہے بلکہ بزنس کے اعتبار سے بھی ایک بڑا جو ایک انیسپریشن آواز تھی وہ ختم ہو گئی ہے کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے ان کی یہ کوشش ہے یہ بتانے کے اور درشانے کی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہر جماعت جو سیاسی جماعت جب وہ کشمیر میں ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے کیول نیشنل کانفرنس ایک مات ہے جس کا کوئی بی جے پی کے ساتھ نہ سنبند ہے نہ سنبند تھا جو دوہزار چودہ کی الائنس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ رام آدف جی نے پی ڈی پی کے ساتھ کہی میں بڑے وسوخ اور ذمہ واری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوہزار چودہ میں نیشنل کانفرنس نے ان کے ہی نیترے تب میں اندر سنگرانہ کا یہ آخری انٹریو جو کافی محنی خیز بھی تھا اور اس پر کافی زیادہ سرکھیاں بھی بعد میں بنی یہ وہ لاسٹ ریبیوٹ ہماری طرف سے اور دویدر سنگرانہ کے فرض بھائی ڈاکٹر جی تندر سنگر بھی رات دیر گئے ہی وہاں پر پہنچے اور آج تین بجے شاستری پارک میں ان کا آخری ودائی جو ہے وہ دی جائے گی